اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار سناک سپینچ پینکیک رول کے ساتھ یا پالک کے پینکیک رول کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ پینکیک رول بہت ہی مزدار ہوتے ہیں اور اس میں ہلکا سا جو پالک کا ٹیسٹ ہے وہ بہت مزدار لگتا ہے لائٹ سا یہ بریک فاس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ٹی ٹائم میں آپ اس کو سکتے تو پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سپینچ پینکیک رول کس طرح سے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپینچ پینکیک رول بنانے کے لیے یا پالک کے پینکیک بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے جو میں نے ایک کپ بھر کے لیا ہے اور اس کو اچھے طرح سے چھان لیا ہے اس میں ہم پالک استعمال کریں گے یہ پالک میں نے تقریباً دو یا تین ٹیبل سپون آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بہت ہی باریک فائن میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس میں ہم ایک کپ دودھ استعمال کریں گے جتنی آپ کو دودھ کے ضرورت ہو اتنا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں دودھ کی ہمیں کتنی ضرورت ہوگی ایک ٹیبل سپونڈ آئل کا استعمال کریں گے ایک چھوٹکی اس میں یلو فوٹ کلر استعمال کریں گے آدھا ٹیر سپونڈ نمک اور دو آدھا انڈوں کے ہمیں اس میں ضرورت ہوگی اب یہاں ایک بول میں ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ تمام انگریڈنٹس اکٹھے کر لیتے ہیں آئل میدہ بیس میں میں 3 فورد کپ ڈالوں گی باقی چاہہ میں جتنے ضرورت ہوگی اتنا ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اس میں دھوڑ ڈالیں گے اور اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے ورسک کی مدد سے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اب اس میں بلکو بھی لنپس نہیں ہے اور یہ پینکیک کے لیے بلکو تیار ہے یہاں فرائی پین گرم ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف ایک ٹک سپونج جتنا آئل ڈالیں گے اس کو ہلکا سا اس طرح سے سپریٹ کر لیں گے تاکہ یہ چالک رو پھیل جائے فرائی پین کو گریز کرنے کے بعد اب جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے یہ آپ کے اس کے کنسسٹینسی دیکھ لیں یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے چھوٹ چھوٹے ہم اس کے پینکیک تیار کر لیں گے ہلکی آنچ پین کو فرائی کریں گے جیسے ہی کہ ایک سائٹ سے فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے پینکیک بہت اچھی طرح سے یہ لائٹ سا فرائی ہو چکا ہے اب ہمیں سکتے ہیں کہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں اسی طرح سے باقی بھی فرائی پین میں ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں پینکیک کو ایک ٹی سپون جتنا اس میں آئل ڈالیں گے تمام پینکیکس تیار ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سے چھے آدھت یہ ہمارے پاس پینکیک تیار ہو چکے ہیں ہمارے پاس کی فیلنگ تیار کریں گے اور فیلنگ تیار کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس کیابیچ ہے بند گھوپی جس کو میں نے جولین اس کی کٹنگ کر لیے دو سے تین ٹی بل سپون ہم اس میں کیابیچ کا استعمال کریں گے اور یہ بڑی سائز کی کیرٹ ہے جس کو میں نے جولین کاٹ لیا تھا اور اس کو صرف دو منٹ کے لیے گرم پانی میں اس کو بائل کر لیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور یہ بلکل سخت نہ رہے اس میں ایک چھوٹے سائز کی شملا مل چاہے جس کو فائن چاپ کر لیا ہے اس میں تین سے چار ٹی بل سپون ہم مائن ریز استعمال کریں گے اگر آپ کریم میں اسپونگ کرنا چاہے تو آپ کریم بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو سپائسی سے استعمال کریں گے وہ کٹوٹوٹی سپون نمک ہے اس میں ہافٹی سپون بلک پیپر اور ہافٹی سپون اس کے اندر وائٹ پیپر ہے یہاں ایک باول کے اندر ہم یہ ساری سیزیں مکس کر لیتے ہیں مائن ریز کو اس میں ڈال دیتے ہیں سپائسیز اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پینکک ہم نے تیار کیا اس کے اندر فیلنگ جو ہے کہ اچھی طرح سے اس کو فیل کر لیں گے اور رول کی طرح سے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے رول میں کرنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں میرے پاس ٹوٹپکس ہیں یہ ٹوٹپکس اس میں لگا دیں گے اسے طرح سے دوسرا جو پینکک کا ہمارا رول ہے یہ بھی تیار کر لیتے ہیں اس پر بھی اسی طرح سے ٹوٹپکس لگا دیں گے بہت ہی زبردست یہ پینکک تیار ہوتے ہیں سپنش پینکک رول بلکل تیار ہیں آپ چاہیں تو ان کو فیلنگ کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو سادھا لینا چاہیں تو آپ ان کو سادھا بھی کھا سکتے ہیں بہت یہ مزیدار سنیک تیار ہوتا ہے بچوں کو آپ ان کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم کے لیے تو بہت زبردست سنیک ہے میرے کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کے جو شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پریس کریں اور ٹی اپشن پر کھلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں مل سکتے ہیں